موسیقی نامبال ٹی وی میزبان تارک عزیز گارڈن ٹاؤن لاہور میں رہتے ہیں ٹی وی میزبانی میں بہت نام کمایا تیس سال نلام گھر اور بزم تارک عزیز کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا یہ شروع کب اور کیسے ہوا تھا یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا آئیڈیا تھا جو بڑی رف شکل میں تھا تو میں اور میرا پروڈیوسر عارف ہم بیٹھے دو دن ہم نے اس پر سوچا تو نلام گھر کی ایک شکل نکل آئی سینکڑوں شوز اور مسلسل تیس سال تک لیری کینگ تو پچیس سال کے بعد ریٹائر ہو گئے آپ تھکے نہیں دیکھنے میں میں پینسٹر سال کا لگتا ہوں گا یا ستر سال کا لگتا ہوں گا مجھے نہیں پتا لیکن جب میں سٹیج پر آتا ہوں اور کیمرہ سرخ آنک سے مجھے گھورتا ہے اس وقت میں پچیس سال کا فٹ آدمی ہائے ہائے استاد دامن جاد آگیا کہنا کہ سٹیج تے ہوئیے تیسی سکندر ہونے ہیں سٹیج تو تھلے اتریئے تیسی سکندر ہونے ہیں جد دامن اولد جائے حکومت نار اسی چوپچاپ اندر ہونے ہیں تجزیہ تو کرتے ہوں گے کہ آپ کو مقبولیت کس چیز سے ملی آپ کی شخصیت سے بولنے کے انداز سے یا پروگرام کے فارمیٹ سے بڑی یونیک آواز ہے میری لیکن اس میں میرا کیا ہے یہ تو میرے رب کی دین ہے یہ دراز قد یہ خوبصورت چہرہ یہ مجھگان درازہ یہ ساری کچھ تو خدا کا دیا ہوا ہے اس کا فارمیٹ بھی ایسا تھا کہ چونکہ پاکستان میں پہلی بار اس طرح کا شو آیا تھا جس میں ٹیلی ویجن لینے کی بجائے دیتا تھا کیریئر میں آلہ مقام کی وجہ تقدیر تھی یا کچھ اور صرف تقدیر کوئی چیز نہیں ہے تدبیر اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے پچیس سے زائد فلموں میں کام کیا انسانیت تو سپر ہٹ ہوئی فلمی دنیا کو خیر بات کیوں کہا ویسے خوبصورت دنیا تھی کبھی کبھی جی چاہتا ہے یہ میں کس کیوں چھوڑا ہے میری پیاس شاید زیادہ ہے اور چشمیں مجھے کم ملے تو لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے کہ میں نے جتنے شعبے اپنائے ہیں وہ ابلاغ کے اپنائے ہیں انیس سو چونسٹھ میں ٹیلیوین سے منسلک ہوئے کئی بار نکالے بھی گئے آنے اور جانے کا تجربہ کیسا رہا ہے میں ٹیلیویجن سے پاکستان ٹیلیویجن سے دو مہینے بڑھا ہوں عمر میں سینئر پڈوسر کی حیثیت سے کراچی میں کام کر رہا تھا تو یہاں ٹوبا ٹیکسنگ میں کسان کانفرنس ہوئی ملہ بھاشانی نے اسٹ پاکستان سے جو آئے تھے بنگلہ دیش اب تو ہے کسان کانفرنس میں میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں وہاں سے اڑا اپنا بہترین سوٹ پہنا اور ٹیکسی لاہور سے لی اور سیدھا میں وہاں پہنچا اور میں نے کہا جی کہ پانچ منٹ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا میں کوئی پینتالیس منٹ بولا ہوں جی پانچ منٹ کی جگہ اور پنڈ روپ سائیونس میں کراچی پہنچا ہوں تو گیٹ پر روک لیا گیا کہ حضور آپ کی نوکری ختم ہو چکی ہے تو یوں پہلی بار ہم سزرال سے نکلے جنرل زیاء الحق صاحب کے دور میں دوسری بار نکلے پھر ایک دفعہ بنزیر صاحبہ کے دور میں بھی نکلے میر کہتا ہے کہ ہم خستہ دل ہیں تجھ سے بھی نازک مزاج تر تیوری چڑھائی تو نے کہ یہاں جی نکل گیا کتنے شعر یاد ہیں آپ مجھے کیا پتا سینکنوں یاد سینکنوں تو میرا خیال معمولی بات ہے ستر میں پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم میں حصہ لیا جب میں واپس پہنچا ہوں ٹوبا ٹیک سنگ سے تو رات کو مجھے بھٹو صاحب کا فون آیا انہوں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں قابل آدمی تھے پڑے لکھے سمارٹ خوبصورت مجھے ذاتی طور پر بھی وہ میں بڑا حسن پرست آدمی ہوں حسن پرستی کا لازمی نتیجہ تو گھر کی لڑائی ہوتا ہے یہ قسمت حسن پرستوں کی قسمت اور ہوتا کیا ہے مجنو کے ساتھ کیا ہوا سودانہ تن ہمارے سے شولہ قبو اٹھا بھٹی کی طرح جل گئے کچھ من ہی من میں ہم پیپلز پارٹی چھوڑ کیوں دیں جو رد انقلاب طاقتی تھی جن کے خلاف ہم لڑ رہے تھے وہ اکٹھی ہوتی بھٹو صاحب کے قریب ہوتی گئی اور وہ جو انقلابی تھے وہ تھوڑا یہ اپنا اپنا رول ہوتا ہے ذلفقار علی بھٹو کے ساتھی رہے اور زیاہ الحق سے قربت رہی یہ تضاد نہیں دوستی زیاہ الحق صاحب سے زیاہ الحق مجھ سے دوستی کر رہے تھے میرے پاس اگر آپ کہیں ان کے کوئی آٹھ دس خط پڑے ہیں میرے پاس جن کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا باقی میں ان کا انٹریویو کرنے گیا وہ ٹیلی ویجن نے مجھے کہا آپ کا جی نہیں چاہ رہا تھا نہیں میں تو پروفیشنل آدمی ہوں میں اپنے دشمن کا بھی انٹریویو کر سکتا ہوں کہاں پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں آپ مسلم لیگ میں چلے گئے دیکھیں نا میں آپ تو بائیں بازو سے وابستا تھے تیرہ سال میں چپ بیٹھا رہا سوائے کتابوں کے میں نے کچھ نہیں پڑا بات ہی کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے ٹکٹ دے دیا اور عمران خان کے سامنے کھڑا کر دیا اس کو چار ہزار ووٹ ملے مجھے پچاس ہزار ووٹ ملے اس کے بعد دھائی سال میں بقول میاں منیر ساڑھا پتیلہ ہی مودہ ہو گیا مشرف صاحب آ گئے آپ ان کے ساتھ مل گئے نہیں میں کہاں مل گیا میرے مولا بلال مدینہ مجھے تو جب آپ چلے گئے تو بعد میں کسی نے تو پارٹی کو سنبھالنا تھا یہاں میں چودریوں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کو سنبھالا ان کا کام تھا تاکہ جب واپس آئے تھے چودریوں کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے بعد پارٹی کو سنبھالا ایکٹر ڈائریکٹر اناؤنسر پروڈیوسر تقریباً سب شعبوں میں کام کیا سیاست بھی کی شاعری بھی کی سب سے اچھی چیز کیا لگی خطابت لگی کیا اب بھی دل چاہتا ہے کہ سیاست کے میدان میں جا کر سٹیج سے خطاب کریں وصل اس کا خدا نصیب کرے میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ لیکن کیا کریں پیروں کی زنجیریں بھی تو دیکھنی وہ بھی تو چھنکتی ہیں بائیں بازو کی سیاست سے کیریئر کا آغاز کیا پھر دائیں بازو کی مسلم لیگ میں چلے گئے آپ کہاں کھڑے ہیں اندر سے میں وہی ہوں جو آپ پہلے کہتے ہیں بائیں بازو کا جی باقی آج کل میں ٹی پارٹی میں ہوں کیونکہ میں ان سب دوستوں کو دیکھ چکا کوئی انگلیاں نچا کے بات کر رہا ہے کوئی ویسے ہی دھمکیاں دے رہا ہے صحیح اردو تک نہیں بولتے باقی تو اور کیا کہنا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میری سیاسی زندگی کی آوار گیاں ہیں کہہ لیجے یہ میرے والد محترم کی تصویر ہے یہ عبدالعزیز پاکستانی جنہوں نے انیس سو چھتیس میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا تھا ملکہ ترنمی سے کہتے تھے خوبصورت خوش اکل اور خوش شکل یہ میری اچھی دوست تھی ملکہ اور محضب عورت تھی یہ میرے گھر میں تشریف لائیں تھی میں شاید اسے اچھا لگتا تھا وہ مجھے اچھی لگتی تھی دوست اسی طرح ہی تصویر بنواتے ہیں ہستے ہوئے اپنے سیاسی رفیق میاں منیر سے ملنے بارڈل ٹاؤنگ پہنچے خودداری جو ہے ان میں اندر کا تارک عزیز کہتے ہیں فوری میں مار سکتے ہیں نیو یورک میں تھے تو ان کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا تارک عزیز اچھا اراک والا فورن منیسٹر کا نام بھی تارک عزیز تھا وہ لڑکی نے جب پاسپورٹ دیکھا تو لے کے بھاگی ایک دم میں دیکھ رہا ہوں میں کیا ہوا انہوں نے سمجھا کہ فورن منیسٹر تارک عزیز ہم نے پکڑی اراک والا ہم بڑا سوا گئی ابھی وہ نہیں ہے بھائی یہ تو دیکھتا لو اچھا ہمارے ساتھ اکثر ائرپورٹوں میں لطیفہ شیبے ہوتے رہتے ہیں تو میں ساتھ ہی ان کے چلتا رہتا ہوں ان کا میرا آپس کا ایک کہہ سکتے ہیں جنم جنم کا ساتھ یتیم خانہ چوک پر دار الشفقت آئے وہ اس کی جنرل کانسل کے رکن ہے بچوں میں تہائف تقسیم کیے پاکستان فیل وقت اس میں پندرہ پندرہ بیس بیس لڑکے رہتے ہیں لیکن ہم اس کو اب نیا رنگ دے رہے ہیں کہ چار بچوں کے لیے ایک کمرہ ہوگا امریکہ سے ایک ڈاکٹر کو ہم سے رابطہ کیا اس کو وہ ایسا ایک بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں بچے بلکل گھریلو محول اپنا وہ سمجھیں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں جیسی اسطلاحات کے موجد کیا آپ خود ہیں باقی دوستوں کی طرح وہی اسلام علیکم یا کوئی لطیفہ گوئی سے میں شروع کرتا تھا تو مجھے خطوط آئے اور اس میں سے ایک اندھے لڑکے نے کہا کہ میں آپ کا پورا پروگرام دیکھتا ہوں آپ مجھے سلام ہی نہیں کرتے اچانک ایک دن ایک فکرہ یہ اتر آیا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تاریخ عزیز کا سلام پہنچیں تاثر ہے کہ آپ کئی سالوں تک پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے ہینکر پرسن رہے کتنی پچت کر لی آپ کو میری وصیت کا پتہ ہے کہ میری موت کے بعد میرا سب کچھ پاکستان کے لیے ہے تو ایسے بندے کے پاس بچنا کیا ہے سب سے زیادہ معافضہ کتنا لیا شاید دس لاکھ روپیہ گھنٹا بھی لیا ہے اور اوپر منٹ جتنے گزر گئے ان کے بھی پیسے چارچ کیے پیار میں لے جا کے تو چاہے آپ زبا کر لیں میں چھوپ رہوں گا لیکن اگر آپ مجھے پروفیشنل لے جانا چاہیں تو میں بڑا ظالم آدمی ہوں میرے پاس وہ ہی آتا ہے جس کو میری ضرورت ہوتی ہے نلام گھر کے ذریعے کروڑوں کے انعامات بانٹے کبھی دل للچایا؟ ہاں مجھ پر الزام آئے کہ جی کروڑ ہو جاتا ہے ڈانٹ دیتا ہے یہ ہے یہ ہے لیکن یہ کسی میں آج تک جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکے کہ جی اس نے ایک پیسے بھی یہاں بیمانی کی ہے خوب برو چہرے اچھے لگتے ہیں ناقابل فراموشش کونسا تھا؟ وہ عشق کیا اور بھرپور کیا اس عشق میں آخر کیا خاص بات تھی؟ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی شاید پیکاسو بھی وہ آنکھ نہ بنا سکتا یا ایف ایم اسہین بھی وہ آنکھ نہ بنا سکتا یا ہمارا چکتائی وہ آنکھ نہ بنا سکتا جو قدرت نے بنا کے اسے دی ہوئی تھا اور مذہب کی بات ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں؟ ناراض نہ ہوں تو آپ سے پوچھوں وہ فرزانہ کہاں ہے جس کے لیے آپ نے کہا تھا جیڑے کم نہیں تیرے فرضی وہ کم نہ تو کریا کر وہ لندن میں آج سے کوئی کموں بیش پندرہ سال سے زیادہ میرا خیل ہو گئے ہیں کہ اس کی شادی یہ اپنی نازیہ حسن مرہومہ تھی نا اس کے مامو کے ساتھ ہوئی تھی اور میں فرزانہ کا وکیل بنا تھا اس شادی میں خود شریک ہوئے اس وقت آپ کی احساسات کیا تھے؟ احساسات میں نارمل تھا تھی اس کی شادی ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ میں یہاں اکیلی ہوں میری شادی میں کوئی بھی نہیں شریک ہو گیا میں نے کہا میں آ جاتا ہوں میں لندن کا ٹگٹ لیا میں لندن پہنچ گیا وہاں اس کی شادی میں شریک ہوا اگلے دن وہ ادھر اور ہم ادھر شو بیز میں ان رہے فلمی دنیا میں ہیرو رہے کونسی اداکارہ یا گلوکارہ دل کو بھائی؟ جن معنوں میں آپ دوستی پوچھ رہے ہیں نا ان معنوں میں نہیں ایک دل رکھتے ہیں کس کس پہ یہ تقسیم کریں انہوں نے جرمن شیفرٹ کتے پال رکھے ہیں میں جانوروں سے بڑا پیار کرتا ہوں صرف انسانوں سے ہی نہیں جانوروں سے بھی مجھے بڑا عشق ہوتا ہے یہ میرے محبوب ہیں دونوں میرے ساتھ کھیلتے ہیں میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں مجید امجد اور منیر نیازی کے شہر سائی وال میں پلے بڑے کیا شیر و شائری کا ذوق ان کی صحبت کے باعث پیدا ہوا؟ ایسا تھا کہ ہمارے گھر کا ایک اخبار نکلتا تھا میرے والد اس نے نکالا تھا تو مجید امجد منیر نیازی یہ دفتر میں آتے جاتے تھے اور میرا کام ان کے لیے چائے سگرٹ ہونا ہوتا تھا تو مجھے اس وقت یہ مجید امجد اور منیر نیازی اچھے لگنے لگ گئے پھر تھوڑا سے اور بڑا ہوا تو میں نے فرمائشیں شروع کر دی ویسے تو پورا دیوان ہی اولاد کی طرح ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنا کون سا شیر پسند ہے؟ کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں تارک کے شہر میں کھولیں دکان کفن کی تو سب مر نہ چھوڑ دیں نہ شنڈلیئر نہ کمکمے نہ آرائش کا سوان ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں یہ شنڈلیئر اور یہ وہ تو اجائب گھروں میں ہوتے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ جس گھر میں کتاب نہ ہو اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی کئی ناکدین شکایت کرتے ہیں کہ آپ میں غصہ بہت ہے وہ تو شخص بڑا بغیرت ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو لیکن اس کی جگہ آپ کونسی جگہ استعمال کرتے ہیں غصہ اگر واقعی ایسی جگہ ہے جہاں غصے کو استعمال ہونا چاہیے وہاں غصہ آنا چاہیے غصہ ہو تو لڑائی بھی ہوتی ہے عملی زندگی میں کتنے جگڑے کیے ہاتھ پاؤں سے مجھے زیادہ نہیں لڑنا پڑا میں زبان سے زیادہ لڑا ہوں دماغ سے زیادہ لڑا ہوں بہت سے خوبرو چہرے آپ کے ساتھی میں زبان رہے کیا ان سے ملاقات رہتی ہیں بہت کم پتہ نہیں وہ بھی نانیاں دادیاں ہو چکی ہوگی یہ سمینہ پیرزادہ جو ہے یہ میری یعنی سامنے لائی ہوئی لڑگی ہے آرٹسٹ ہے یہ پہلی بار نلام گھر میں میں اس کو لائیا تھا شادی بہت لیٹ کی وجہ کیا تھی مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی تھی وہ پوری کرنی تھی تو اس کے بعد پھر اپنا سوچا پھر نہیں بھی سوچا یہ جو کہتے ہیں نا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں میں شوبز کا آدمی کراچی میں رہتا ہوں سمندر میں اور ٹکریا کہوں جا کے پہاڑوں میں اور پتھانوں میں جا کے نشیب و فراز تو آئے ہوں گے شادی کیسی نبی اللہ ہر ایک کو ایسا ساتھی دے شوبز کی روشنیوں میں حسین چہروں سے ملاقات بیویاں تو اکثر ناراضی رہتی ہیں تدائی دو تین مہینے مجھے بڑی گالیاں پڑی ٹیلی فون کہ ہم سے تیرا بادہ تھا اور تو بے وفا اور یہ اور یہ میں نے اٹھا گے دے دینا کہ بیوی یہ ٹیلی فون سن لے بعض لڑکیاں مجھ سے زیادہ میری بیوی کی دوست تھیں اولاد نہیں ہیں تنہائی محسوس کرتے ہیں نہیں اولاد تھی ایک بچہ تھا مر گیا وہ اللہ کی امانت تھی وہ لے گیا جب ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے لیے بیوہ عورتوں کی طرح رونا میرے آئین میں نہیں ہے لہٰذا مجھے کبھی کمی کا احساس نہیں ہوا کیا کبھی دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں کیا ہائے 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 یہ جو مرد ہوتا ہے نا یہ بڑا کمبخت چیز ہوتی ہے کہ ہر خوبرو کو دیکھ کر کہتے ہیں شیخ جی اس کو نہ میرے بچوں کی امہ بنا دیا میں نے اپنی ان دوستوں کا حال دیکھا ہے جنہوں نے دو دو تین تین کی ہیں میں نے ان کو وقت سے پہلے مردے دیکھا ہے سپریم کورٹ حملہ کیس میں ناہلی اور آپ کا جیل جانا یہ سب کیا تھا اپنے کلمے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نبی پاک کی شفاق نصیب نہ ہو اگر مجھے اتنا سا بھی پتہ ہو کہ آج سپریم کورٹ پر حملہ ہونا ہے جب آپ کا کوئی کردار ہی نہیں تھا وہ آپ کو سزا کیسے ہوگی حملہ ہوا یہ بھی پتہ ہے کس نے ارینج کیا یہ بھی پتہ ہے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا موسیقی